سندہ سلامت رہو محبود میڈا اے عبد تیڈا توجہ دا طالبان آوازِ قدرت آئی جبریل کپڑے لہجہ پسند بھی آون تے پورے بھی آون مہربانی جتنی طبیعت کرے اتنا بولنا باواجی دی مالک زندگی دراز فرماوے بڑی سونی نوکری بڑی سونی ڈیوٹی کپڑے لہجہ پسند بھی آون تے پورے بھی آون صدق جامعہ تھوڑا جب ادار ہونا پسند بھی آون تے پورے بھی آون تے کلہ نہ جائیں اوٹھو ادریس نومی نار لے لے پتہ لگے بڑے چنگے کاج کر دے صدق جامعہ ہاں اچھا تے دس جبریل دس کے جنہ دے سردارہ دے لباس نے حسنین شریفین دے جوڑے نے کیسے بنا سی جبریل آدھے محبود میڈا اے عبد تڑا تے انجدی پوشاک بنے سی جنہوں خوش تھی کی خاتون جلان شازادیاں کن پہلے سی تے جبریل آدھے جڑ میں پوشاک حاک تیار کرے ساں تے او اینجے جاز دکھے سی حسنین تو لے کے محادی تا انجد پا سی پوری مہربانی مولا سلامت رکھن توجہ صدق جامعہ جناب جبریل اللہ دے حکم نہ ٹور پہ ہتھ کھول کے بھو جی مشاء اللہ ساڑھی ہتھ بنیا نہیں ہندی جنادی ہندی یہ ساڑھ اعتراض نہیں جناب جبریل ان نوکرہ دے تقرار نے پیت صدق شاہ جی سردارہ دے در تھے جبریل سیدہ کونین دی حویلی دے باروں دروازے تے آکے یا علی مدتا کھا بسم اللہ کرم مومن ازدار آنڈے جاندے راسن ملکہ زنجبر پچھیا کون آوازہی میں جبریل اندرو آوازی دھو رہی ہوں میں ابھی سیدہ کے دو برتن بھائی صدق جہاں صدق جہاں دھو رہی ہوں میں ابھی سیدہ کے دو برتن بھائی ٹھہر کیا نظرہ جب مجھے فرصت ہوگی ہاتھ ہے بہن فضہ میں عام درزی نہیں بی بی آدھن میں سنجھان کے روکیا ہے بہن فضہ میں ستر ہزار ملکہ دا حکمہ بی بی آدھی چھپ کر میں تیری بھی حکمہ بہن فضہ میں عرشت تاج پاہن بی بی آدھی کوئی بڑی بات نہیں میں تختہ دے جتیاں رکھیاں بہن فضہ میں علی دا شاگردہ بی بی مسکرہ کیا دی جیدہ تو شاگردہ میں نبہن سڑ دائے صدق جہاں ہو ایک لہٰذا رکھ مصروف ہاں میں تے حسنین کو غسل دیوا گھنساں پاک جلائے لل آئے موڈت دا وے میں سونی مانگ بنا گھنساں بی بی آدھیاں دے لوریاں ہاںہہہہہہہہہہ آئےماہہہہہہہ ایلا مادیا میں ہووے چپینگے جوڑ سما گھنساں وے جلائے رکھ سنگ داتے والو انجتوں میں درزینا ہے اور مانگا بس ملہ کر رہاں اللہ dlatego سلامت رکھن پنجون انشاء اللہ جوید بھٹی صاحب کو مڈحالی بڑے امام حسین بادشاہ دے وڈے ذاکری پرسن مہمی حاضروں سا انہوں نے حکم کی تعلان کرنا درود پڑھا لے محمد ازاد کسیدہ سنا من جناب نو سارا نی طبیعت ہے میروانی شہید ملت جعفریہ قبلہ علامہ ناصر ملتان بسم ملت سوابو انہوں نے کسیدہ سنے اسے اپنے بزرگانہ ڈیوٹی علامہ صاحب نے ستر آکھی بابا جی علامہ صاحب اردو اردو چیدہ سانا ساڑھے علاقہ دا بندہ چالی جو ماتا میں پڑے آوے نا ساڑھے علاقہ دا ہے چالی جو ماتا میں پڑے آوے نا تو بول دا پہوے تو پتا لگ دیا ان پاڑے انہوں نے اردو بندے سکوٹر بھی ٹھیک پکر دیں ٹھیک ہو گیا چکا دنگا تھا پینچر تھا اوہ ٹھیک رنے اڑا پیدا کو بڑا مستری لاب گیا اردو بول دا ہے علامہ صاحب آدن یہ نعرہ حیدری ایسا آٹومیٹک نعرہ ہے اید آت کھلا ہوئے یہ نعرہ حیدری حیدر شرازی جی یہ نعرہ حیدری ایسا آٹومیٹک نعرہ ہے جب جہاں لگے پتا چل جاتا ہے یہ کون ہے یہ کون ہے اے میارے میری کون دا زندہ میں بسم اللہ کرام میں صد کیوں پا ہوں جدو اے ساڑے بزرگاں زاکر شبی اشور شباز پاکستان جناب زاکر ملک ساجد حسین ساجد آفرکن بسم اللہ دا سواب ہوئے جدو میرے بزرگاں سطر سنی پھر انہا کسیدہ لکھیا اوہ پھر پورے ملکے چونہ پڑے اہون میرا دل چاندہ ہے کہ میں توانوی سنو خیر ہوئے درود پڑھا لے محمد ازاد تے اہاں بھلا کو سید بھوے کرسی ڈاکے مجلس اچھ کوئی علیل ہوئے بھوے جڑا بندہ ٹھیک ہے اوہ اکھو تکی تنانا کرسی ہاں اتھے با کردہ بابا ارے اتھے بیٹھا ہے جی جی اس بات نو ایک گل رکھنا ہوش دے اندر ایک گل رکھنا ہوش دے اندر غازی رہن دن جوش دے اندر علمہ والد اپا رہا ہے ہاں اس بات نو ذہن اچھ رکھنا ہنو کسیدہ سناویں جناب نو نعرہ ہیدری ایسا آٹومیٹک نعرہ ہے جب جہاں لگے پتہ چل جاتا ہے یہ کون ہے یہ کون ہے ساڑھے بزرگاں جڑا کسیدہ لکھیا اوہ جناب تک پہنچاویں از زیادہ لمبا نہیں پڑھنا بس تھوڑی جی نوکری کرنی میرے تو بعض آخرین تشریف فرمان میں بسم اللہ کرم بزرگاں آگئے نے قبلہ سائن تسار منظور صاحب امام حسین بادشاہ پترہ بھرامان آل آباد و شاد رکھے قبلہ سائن منظور صاحب مزید درجات بلند کرنی اگری بلندنے ہور بلند کرنی کسیدہ سناویں جی آن نعرہ تیرا سارے جھگڑے مکعی جاندائے ایتھو بندنی پہ بول دیں ہاتھ کھولو جی میں بولے مرزین ہاتھ کھولو صد کے جام نعرہ تیرا نعرہ نعرہ تیرا سارے جھگڑے مکعی جاندائے کی میں جھگڑے مکعی جاندائے ہینڈی کیم سیٹ اتھو آج کل نیٹ ہینڈی کیم سیٹ اتھو آج کل نیٹ اتھو ہممی ڈیڈی مل کرے کارڈ کے بکھائی جاندائے صد کے جام میں بسم اللہ کرا ہاں نعرہ تیرا سارے جھگڑے بھائی دے آجا مربانی کار محول مجلس دا ویکھ تو ملے تے نہیں آیا چوتھی وار ہے تو کدھی اشارے کرنا ہے کدھی تو بلانا ہے کسے نو پھر نو پتہ ہے مجلس سے امام حسین دی جنو بلانا ہی اگل جا کے بار کر نعرہ نانا تیری مالک زندگی دراز کرن پہلے ویک تے سیہا اتھو کن نو بلانا پہ ہیں او کسے چیرمین چودری دے دارے چو کسے نو بلانا ہوئے تے بندے بوئے تے کھلوندے پھر او اس چودری دے نوکر نو بلاندے انہا دن ایس بندے نو پر ہیں چو بیٹھے نو سال آنکھو گال سنے تے نو پتہ ہی نہیں پہ لگ دا بز میں پنج تندہ صدر موجود ہے نعرہ تیرا نعرہ کچھ لوگ اعتراض کر دینے کہ نعرہ ایدری عشیہ کوڑوں بنایا ہے کہہ لائے ہے کیونکہ ہر گل ہر کام دی تاریخ ہے ایم ایم بر پاکے بھی کسے بنایا ہے ایم آئکے بھی کسے بنایا ہے ساؤنڈے بھی کسے بنایا ہے کیمرہ بھی کسے بنایا ہے نعرہ ایدری کین لائے ہے کدوں لائے ہیں کتھے لائے ہیں او پہلا نعرہ تیرا پیوں آیا دا میں نے لائے آئے جیڑے ویلے روح آدہ آ پتھ ویجی آئے پتھر حرامیوں نعرہ بھولائی جاندائے حیدر حیدر پلاوے جے بست روح خیبردہ میدان نبی احران پریشان ہے دو میں گل نہیں غلط نہیں نہ نبی احران ہوندہ نہ پریشان ہوندہ جیڑے بھراد نا علی ہوئے احران ہوندہ ہای ہے جناب سلمان ایک ایسے خیمے دے کلو گزر ہوئے بڑی جلدی پہ کردھا جسے چونہ آواز سنی ایک پیادہ نہیں جھنڈا میں نو ملنہ ہے ایک قیادہ جھنڈا میں نو ملنہ ہے ایک قیادہ جھنڈا میں نو ملنہ ہے جناب سلمان خیمے دا ہی لڑھا ٹھایا ایک قیادہ میں نو لبنہ میری گل ہو گئی ہے جناب سلمان انہیں دے پاسے وے کیا دل تو اڈا تے اسرار ایک قیادہ جھنڈا میں نو ملنہ ہے ایک قیادہ میں نو ملنہ ہے میں انہیں دے سکے نو ملنہ ہے او فیل حال یجی تو اڈا او نمبر بولیٹے تو ہاڈیا نصیبہ وچ او ویٹی ویٹے نبی تحمدی لیوی چون اولی نو بلائی جاندہ نارا تیرا سارے صدق جاما میں دارین قربان کراں بس فضل اتنا کافی اپنی نوکری مکمل کرن دی خاطر لائف چل رہی ہے وقت نوٹ کر لو میں کتنا پڑے ہے جنہ قدی بازار دانا نہیں سنیا محشد کے جاما انہ چھتی چھتی بازار عبور کی تے صدق جاما جنہ پردہ دار نار علاقی آئے ہو ہر مجلس چادرانہ اپنی عبادت سمجھ کے دس سو تے صحیح جنہ دے پتران دے چیریاں تے نکاب ہون انہوں نہ دیں گے دینیاں کے ڈینیاں پڑھ دے دار ہوں سن میں صدق جاما بلکل قریب تکوین کرن لگاں جڑی کربلا دے ظاہر بیٹھو میری گلدی تعد کرسو جڑی شبیہ شور دی راتیں نا صدق جاما اے بڑی اوکھی راتیں ایڈی اوکھی راتیں ساری رات بس ماما پترانیو آدین ارین قسم پہلے میدان تو سمجھن ہائے ضرور کریں ہائے تیرے تیواجب ہے ہائے سونی لگ دیئے ہاں بڑا اوکھا وقتیں اکبر پہلے میدان تو سمجھنے اس رات دے آپ پہلا پہر پڑھن لگاں دو یا چار منٹ زیادہ تو زیادہ ایک پاسے بہترن جنہ دے پاردار دا نام عباس ہے ایک پاسے نو لکھے نو لکھے چیک اعلان ہویا ہے اے اعلان کرنے آدھے جرنیلہ نیا ماما بھینا دھیا اس دریاد ہی مانتے سیر کر لو کل دس محرم جنگ ہو سی پتہ نہیں کو سیر کر سکے یا نا جس دے گھر دھی ہے نا اس دے حسین و رونا واجب ہے باقی ہائے ضرور کریں ہنج ملکہ شام عطا کر سی ان نو لکھے اعلان جو دو سنے ہیں سیر و تفریح واسطے کے کافلے نکلن لگ پہنے میں اپنے بزرگا تو انجے سنے ہیں وہ فرمان دیان کے ایک چار یا پانچ سال دا سانے نا بچین دا پنیاں بچین دا کافلے جیڑا دریادی مانتے سیر کر کے جیڑے ویلے واپس آیا نا ہاں پتھر دل دا میں زامن نہیں امیر بندے ناڑ میری گل نہیں جیڑے بندے اندر درد حسین دا بے ساختہ ہے نکل جاسی جیڑے ویلے دریادی مانتو بچین سیر کر کے واپس آیا نے کہ جیڑی ایک کی رویچ بچی ہے نا اس دنائے فاطمہ بنت حر کہ نکی جنگلی چاکے سے ہلین روک کیا دی پتہ نہیں میرا کیوں دل کر دے اونا کالیاں خیمیچ میری کو شہ رہ گئی ہے دارائن قربان کر ہاں میں بسم الانہ تکہ نالی کاؤں ہوں حالی اراضی ہو بھی شام ہو گئی ہے پتہ نہیں کیوں میرا دل کر دے میں جا کے وی کھاں ایک آنڈ نے ایدیاں سہیلیاں دیاں نسا تے جانا نہیں تو جانا تے لگی جا اپنیاں سہیلیاں تو دامن چھوڑایا س اتھے سیزادہ ایک ادھے منٹ دی گال میں کرنا چاہنا جیڑے کربلا گئے ہو جیڑے سرکار ابباس نے اپنیاں بہنہ دے خیمے دے کولپا سے حسار چھکی آئی نا حکبہ سے سرکار اونو محمد پارے تے کھڑے حکبہ سے سرکار شہزادہ علی اکبر حکبہ سے امیر قاسم اگو سرکار ابباس اس حسار چھکن تو بعد علی دے پتر نے اعلان کرایا کہ میں ابباس ہوماں پھر کوئی بندہ میری یہ بہنہ دے خیمے اگو لنگے محصد کے جہوانے کسے دی جررت ہوئی اتھے ابباس پارا پہ دین دیان اے بچی ٹردی ٹردی جدو اس حسار دے اندر بچی دا قدم آیا ہے پلک چھپکنے تو پہلے سرکار وفا دا گھوڑا بچی دے سارتے آیا ہے سیدہ دے چرکی آئی تیرا پہلے دا انتظار پہیاں کر دیا میں دا رہن قربان کرا روانا لیاو سرکار اور دی دی خیمے داخل ہوئیے خیمے داخل ہوئن تو پہلے ایک کیادی ایک دراز جس میرا بازو لپیا ہے وڈے خیمے دے سامنے گھلنایا ہے وڈے خیمے دا لڑھٹا کیا دا ہے زہر آدیاں دھیاں مہمان میں لڑایا ہے جوانی مانے زہر آدیاں دھیاں مہمان میں لڑایا ہے روانا لیاو سرکار اور دی دھی آدھی میں خیمے داخل ہوئی آدھی میرا خیمے داخل ہونا ہے چونٹ مستوراں تو زمین چھٹ گئی آدھی میں ویدی رہیاں کسے ہان دے نالایا ہے کسے زانو تے بہایا ہے کسے متھا چومے آئے کسے سر چومے آئے آدھی اتنی دیر گزریے ایک میرے سندی بچی دوڑ دیو ہی خیمے چھو باہر آئیے آدھی مار جامعہ منظر نہ وکھا میرا بازو لپ کے منوالہ دا خیمے چھ گھن گئیے آدھیوں تھے میں ڈٹھا کیے نکا جیا پینگای آدھی چودہ نکا جیا پھرائی پھرائی دے موت اور ما لٹا کے آدھی یہ مانگوے پانی دریا واندے مالک دی دھی ملنائیا آدھی یہ مانگوے پانی چاچے ہورد میں بسم لگے نا جوانی یہ مانے چاچے ہورد دی دھی ملنائی میں دارین ملگی خیرات چھوڑ دا پیا ایک منٹ دی بکایا میری نوکری تو آدھی عظمت انہوں سلام آدھی یہ پھر دی رہی تے ضرور پلے ساں آدھی یہ پھر دی رہی تے ضرور پلے ساں آدھی یہ پھر اسے وڈے خیمے چاہیاں آدھی یہ اتنی دیر گزری جنہی سردار آرہی نچ اس ایو جہاں اشارہ کیتا ہے مستوراں گھٹ بنا کہ میری جھولیچ رکھیے گھٹ میں سینے نہ لائیے جنہی سردار آرہی ہو سکھے اکبر کا سمجھاؤ میری دھین ویدہ کاراو آدھی یہ میں ویدی رہیاں اے جڑی سردار آرہی آئی میرا بازو ناپ کے میں نوکھے میں دے کول لے آئیے میرا متھا چوم کیا دی جا پیونو آکھی بہنہ روز روز گھر راچو باہر نہیں آدھییاں آدھی یہ بہنہ تے میرے پیون دیئے گل میں بابے تو پچھ ساں اکبر ہاتھ لپے آئے آتے نوو ویدہ کاراو وے کیا دی تیرا ہاتھ بڑا سونے ایک واری میں نمو وی کھا آدھی شدادہ نکاب لہا کیا دے راج کے ویخ میری ویخ نالی مدینے رہ گئی ہے تو تے راج کے ویخ آدھی اتنی دیر گزری اندرو بڑی ہوئی کوکائی اکبر کا سمت سوال لاؤ متہ شامی شب خون مارن عباس جا میری دھین ویدہ کارا اس سے سترواز تب میند کارایاں عباس جا میری دھین ویدہ کارا امبل بنین دے بچڑے بچی دا ہاتھ نہ پی آئے عباس آدھین او تیرے بابے دا خیمہ آدھی میرے بابے دا خیمہ او تے جرنائل تو سکھی میں جان دیو عباس دی دا سر چمکی آدھین حسین دی چوپ جو کھا گئی نیت دا ساں کیڑا جرنائل کیڑے خیمے میں مشکل ہیں اس کا مونہ تو میری دھییں کوئی مشکل آوی میں نو یاد کریں بچی ہاں دے نال گچڑیا دی تو آڈا نام عباس آدھین بچی ڈر جانا ہے میں نام دسیا خیمے چوکو کا یہ دس نام جس جھولی چوٹ کے تو عباس بنے ہیں ہنے ہنے اس سے جھولی چوئے اٹھیے اور ونالے عباس وے کیا دل میرا نام عباس ہے گچڑی زمین تے ڈھے پہی زمین تے بہ گئی یہ نکی جی انگلی چاہ کیا دی اچھا اچھا تو سایو عباس ہو جی دے ڈر تو میرے پیو دی نون لاکھ فوج نہیں سمدھی ہر کو یاد آئے جاگ دے رہنا آئے علی دا علی پتر پہارے تے جڑ گیا ہے اللہ اللہ حلی اللہ جناب مولانا مصدر صاحب انا دے بار حافظ اللہ صاحب